یہ دستگیر صاحب اوڈانو صاحب کی کاوشیں ہیں کہ جنہیں سب کو جمع کیا ایک پلیٹ فارم دیا کہ سب ایک اس پلیٹ فارم پر آئے اور اس طرح کا پرگرام دستگیر اوڈانو صاحب ہر سال کراتے رہتے ہیں ان کی کاوشیں ہیں شروع سے ہی ماشیلہ ازنان صاحب دستگیر صاحب نے بتایا کہ کب سے یہ ایفرز کر رہے ہیں پی این اے سن نے خیبر نرسنگ کالج میں کامیاب نرسیز ڈے بنایا جس میں سن بھر سے پروونشنل نرسیز اسوسییشن کے ذمہ داران نے شرکت کی جبکہ کراچی کے مختلف اسپطالوں اور کالجز سے نرسیز نے بڑی تعداد میں شرکت کر کے نرسیز ڈے بنایا اس موقع پر پی این اے سن کے صدر سردار غلام دستگیر اوڈانو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پی این اے کے پلیٹ فارم سے بے پناہ کام کیے ہیں آج جو فور ٹائر فارمولاز پر کام ہو رہا ہے اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے کام کیا اور اس معاملے میں سب سے پہلے بورڈ ڈائریکٹوریٹ میں ہم نے میٹنگ کی اور اس کے علاوہ نرسیز کے حقوق کے لیے مختلف موقع پر تحریکیں چلائی سزا کے طور پر جیک بابارٹ ٹرانسفر تک کیے گئے ہم نے قبول کیا مگر نرسیز کو ان کے حق دلوانے میں پیچھے نہیں ہٹے جبکہ پی این اے کی رہنما اور مدر آف نرسیز میڈم افشہ نازلی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نرسیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پی این اے کیا ہے یہ وہ واحد تنظیم ہے جو آئی سی این سے منسلک ہے اور نرسیز کو روشناس کرواتی ہے اسسسٹن ڈائریکٹر نرسنگ سن جمال الدین لنڈ نے کہا کہ نرسیز کے مسائل سے اچھی طرح آگاہ ہیں اور اس پر تیزی سے کام جاری ہے جبکہ پروگرام سے دیگر شرکہ جن میں میڈم پامیلا مارشل ڈائریکٹر زیاؤدین نرسنگ ڈین اے کے یو کالیج میسیز زیدی، روز جلال، پروفیسر کرملانی، کالیج آپ نرسنگ منظور احمد ریسانی، ریاض لیوز، تارک بھٹی نے خطاب کیا اور نرسیز کے حقوق اور ان کے مسائل کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی کارکردگی پر روشنی ڈالی پی این اے واحد تنظیم ہے جس نے اس نرسیز ڈے پر سندھ کی سطح پر نرسیز ڈے منایا پروگرام میں آئے ہوئے مہمانوں کو سندھ کی ثقافت، سندھی اجرک پہنائی گئی اور گلدستے پیش کیے گئے جبکہ پروگرام میں پی این اے کے عزازی، ممبر اور نرسیز کے مسائل کو بخوبی جاننے والے سینئر صحابی راجہ ارشاد علی اسدی کو ان کی بیسٹ پرفارمس پر بادستے مبارک میڈم افشا نازلی اور پامیلا مارشل کے شیلڈ دی گئے